یہ ہے برہم سروبر جسے برہم ست تلاو بھی کہا جاتا ہے اور آپ دیکھئے یہاں بھی پانی ہری ہے اور اس گندگی کی صفائی کے لیے یہاں کہیں اس ہرے پانی کو سوچھ پانی میں بدلنے کے لیے اور شاسن نے ایک بورنگ ہرا بورنگ سمر سیبل کرا رکھا ہے جسے میں آپ کو اس کیمرے کی مدد سے دکھاؤں گا جس کی پانی ابھی گر رہی ہے یہ دیکھئے وہاں پہ جو پانی گر رہا ہے تو یہی وہ سمر سیبل ہے جہاں سے پانی کو اسی تلاو میں باپس ڈالا جا رہا ہے تاکہ تلاو کی صفائی کی جا سکے حالانکہ پہلے جو پریاس ہوتا تھا وہ ہوتا یہ تھا کہ اس میں چونہ اور پھٹکیری بغیرہ ڈالا جاتا تھا تاکہ اس پانی کو صاف کیا سکے بجائے اس کے اس بار پرشاشن نے بہترنی میں بھی شاید یہ ہی کیا گیا تھا اس لیے وہاں بھی پانی کھلا تھا بہترنی میں بھی ایک بورنگ کیا گیا ہے دوسری بورنگ یہاں کی گئی ہے جس کی پانی آپ کو بلکل دکھائی دے رہی ہے میں آگے چل کر بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ اس بار جو طریقے ہیں تھوڑے بدلے گئے ہیں تاکہ تلاو کی صفائی پورن صفائی ہو سکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس برہم سروبر میں بھی پانی 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 پان دیکھئے جو نوگ ہیں پھردانی کھنڈدان کا خطکر جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک گوڑ لگی تھی جس میں لکھا گیا تھا کہاں بھی یہ گھر تھا کہ کافی گہری ہے یہ ہم سروگر اس میں یہ لکھا ہوا تھا اسی گوڑ میں تلاو کافی گہری ہے لیکن گہری ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ کوئی ناو یا ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہاں ایس ڈی آریف کی ٹیم کے لوگ یہاں جرور موجود ہیں آپ دیکھئے میں ایس ڈی آریف کی ٹیم کے لوگ اور یہاں پہ جو پر یہاں پہ کوئی ناو بغیرہ نہیں دیکھ رہا ہے اگر کوئی ڈوبنے کا کوئی خطرہ کر کسی کو ہو تو ایسے لوگ بچائیں گے جی بتائیے ہاں جی یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ نہانے کا بہوستہ نہیں ہے نہانے کا بہوستہ نہیں ہے یہاں پہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ناو بغیرہ نہیں ہے جس سے اگر کوئی ڈوبنے لگے ہم لوگ بچائیں گے تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ ڈی آریف کے لوگ ہیں اور یہ ہی ہے وہ گورنگ جس سے پانی اس تلاو میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ پانی کی صفائی ہو سکتا ہی پہ درہ دینوں کے لئے ہی سائے دیئے یونسا کی گئی ہے لیکن کچھ سمرشیبل یج اور جہاں تک سفائی کی بات ہیں جب سفائی بگرہ کچھ کھلے جانور آتھا راں درہن سروبر سے راجت سمار بیہارنی دوشن سکتا ہے